اور حضرات کیا خسور شرطہ وحابیت کی ہوا چل لئی ہے دنیا میں دلوں میں نادے علی کا حسار کرتے رہو خیر اب وحابیت کا دم بھی نکل لہا ہے میں آپ کو بتاؤں یہ ہوا آب حیات میں مولانا محسین آزاد نے جب انشاءاللہ خاہن شاہ کی شاعری کا پورا ایک انتخاب کیا تو اس میں سب سے پہلا مطلب انہوں نے لکھا دل ستم زدہ بیتابیوں نے لوٹ لیا ہمارے کعبے کو وحابیوں نے لوٹ لیا تو آج خانہ کعبہ سے ہسارے مطلبی اور شرطہ انشاءاللہ جلدی غائب ہوں گے آئیے ایک مطلب میں پیش کرتا ہوں اہل سنت شاعر نئی مختر خادمی برحان پوری کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اقدہ سمجھ میں آئے تو پھر کھل کے بات ہو ہم تو علی کے ساتھ ہیں تم کس کے ساتھ ہو اقدہ سمجھ میں آئے تو پھر کھل کے بات ہو ہم تو علی کے ساتھ ہیں تم کس کے ساتھ ہو لیکن عزیزو لکھنو میں ہمیشہ شاعری نے جب نیا رخ اپنایا تو لکھنو سے اس کی ابتدا ہوئی ہے آئیے عزیزو ہماری مذہبی شاعری کون سا نیا لہجہ لے گی کون سا نیا اسلوب اپنائے گی اگر آپ کو یہ پہچاننا ہے تو بجائے اس کے کہ میں تخریر کروں اور بتاؤں کہ کون سی نئی لفظیات ہے کون سے اثری مسائل ہیں جو ہماری شاعری سے اس وقت وابستہ ہے بجائے اس کے میں ایک نام پیش کر رہا ہوں اور اس شاعر کی شاعری کو سنیے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا اکیسویں صدی کی مذہبی شاعری کا لہجہ کیسا ہوتا ہے میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب زیشان لکھنو سے تشریف لے آئے باواز بلندہ رہے سلواز سے آپ ان کا خیر مطلب کریں حرص کیا ہے کہ لہجہ شیر خدا میں تیرا خطبہ ہے گواہ لہجہ شیر خدا میں تیرا خطبہ ہے گواہ روشنی کو نہیں ہوتا کبھی زنجیر کا خوف اور آج تک شام کے دربار میں سنناٹا ہے روشنی کو نہیں ہوتا کبھی زنجیر کا خوف آج تک شام کے دربار میں سنناٹا ہے دیکھ قائم ہے ابھی تک جریف تقریر کا خوف آج تک شام کے دربار میں سنناٹا ہے دیکھ قائم ہے ابھی تک تریف تقریر کا خوف اور یہاں سے چار مصرے سرکار عباد اللہ حسین کی بارگاہ میں عرض کیا ہے نیر بھائی بطور خاص کہ سوارے دوش نبی کا قیام نیزے پر سوارے دوش نبی کا قیام نیزے پر گلاب خلد کا سوکھے شجر پر نکلا تھا سوارے دوش نبی کا قیام نیزے پر گلاب خلد کا سوکھے شجر پر نکلا تھا اور کہیں یہ شام نہ ہو جائے رات میں تبدیل اسی لیے تو وہ سورت سفر پر نکلا تھا کہیں یہ شام سوارے دوش نبی کا قیام نیزے پر سوارے دوش نبی کا قیام نیزے پر گلاب خلد کا سوکھے شجر پر نکلا تھا گلاب خلد کا سوکھے شجر پر نکلا تھا اور کہیں یہ شام نہ ہو جائے رات میں تبدیل اسی لیے تو وہ سورج سفر پر نکلا تھا اسی لیے تو وہ سورج سفر پر نکلا تھا جس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں اس کی بارگاہ میں بھی چار نصرے سماعت پر مالیں اس کے بعد ایک مطلعہ اور چند اشار دیکھیں عرض کیا ہے کہ حسارے سبر میں تھا وہ سفر خیمے سے ساحل تک نیر بھائی بدور خاص کہ حسارے سبر میں تھا وہ سفر خیمے سے ساحل تک قیامت نے مگر ایک گام بھی آہٹ نہیں بدلی حسارے سبر میں تھا وہ سفر خیمے سے ساحل تک قیامت نے مگر ایک گام بھی آہٹ نہیں بدلی وہ فقط چھہری ہوئی نظروں سے دیکھا اس نے پانی کو پھر اس کے بعد گریہ نے کبھی کروٹ نہیں بدلی قیامت نے مگر ایک گام بھی آہٹ نہیں بدلی قیامت نے مگر ایک گام بھی آہٹ نہیں بدلی وہ فقط سفر خیمے سے ساحل تک دیکھا اس نے پانی کو پھر اس کے بعد دریہ نے کبھی کروٹ نہیں بدلی پھر اس کے بعد دریہ نے پھر اس کے بعد دریہ نے کبھی کروٹ نہیں بدلی اور چار نصرے اسی حوالے سے اور سماعت فرمالے سامنے منظر ہے اس لیے حاضر کر رہا ہوں ایک درود بھیجیں با آواز پھلن آتا عرص کیا ہے کہ وہ اڑ رہا ہے پھر اہرا وہ سج گئی ہے سبیل مجھے سبیل دکھائی دے رہی ہے اس لیے میں یہ مثلیں پڑھ لاؤں کہ وہ اڑ رہا ہے پھر اہرا وہ سج گئی ہے سبیل نہ ہم سے خلد کی آب و ہوا کی بات کرو گوڑ رہا ہے پھر اہرا وہ سج گئی ہے سبیل نہ ہم سے خلد کی آب و ہوا کی بات کرو اور ہنزب پرچم عباس اپنی بفتی میں اب اس علاقے سے باہر بلا کی بات کرو ہنزب پرچم عباس اپنی بفتی میں اب اس علاقے سے باہر بلا کی بات کرو اور یہاں سے ایک مطلع اور چند اشار کا سفر عرض کیا ہے کہ بلند اتنا وہ اپنی پیاس کا میار کر دے گا دریا کو فقط اقترے نادار کر دے گا اور سوال اٹھے گا بیعت کا اگر قرآن ناطق سے تو سرور کی طرف سے بے دبا انکار کر دے گا سوال اٹھے گا بیعت کا اگر قرآن ناتق سے تو سرور کی طرف سے بے دبا انکار کر دے گا اور ان دو مصروں پہ شوراہ کرام سے بالخصوص توجہ کہ وہی سر جو ابھی شبیر کے قدموں سے لپتا ہے وہی سر وہی سر وہی سر وہی سر جو ابھی شبیر کے قدموں سے لپتا ہے اسے رومالِ زہرہ صاحبِ دستار کر دے گا وہی سر جو ابھی شبیر کے قدموں سے لپتا ہے اسے رومالِ زہرہ صاحبِ دستار کر دے گا اور یہاں سے حقیدے کے چند اشار بھی سمات فرمائیں کہ ہمیں معلوم ہے ساری حقیقت اپنے سجدوں کی ہمیں معلوم ہے ساری حقیقت اپنے سجدوں کی مگر رشکِ اغا ان کا بھی بیڑا پار کر دے گا ہمیں معلوم ہے ساری حقیقت ہمیں معلوم ہے ساری حقیقت اپنے سجدوں کی مگر اشکِ اغا ان کا بھی بیڑا پار کر دے گا اور یہ ایک ریایت ہے ملاحظہ فرمائیں کہ تبرک مجلس سرور کا مانگو ہاتھ پھیلا کر ہاتھ پھیلا کر جس بارگاہ میں میں کھڑا ہوا ہوں وہاں ہاتھوں کے ریایت کو بار بار دھورانا نہیں چاہیے کہ تبرک 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 مجلس سرور کا مانگو ہاتھ پھیلا کر میرے شبیر کا غازی تمہیں خوددار کر دے گا تبرک مجلس سرور کا مانگو ہاتھ پھیلا کر تبرک مجلس سرور کا مانگو ہاتھ پھیلا کر میرے شبیر کا غازی تمہیں خوددار کر دے گا اور پیا جب بھی سبیل شاہ کا پانی تو دل بولا پیا جب بھی سبیل شاہ کا پانی تو دل بولا لہو میں مل کے یہ عشق عضاء تیار کر دے گا لہو میں مل کے لہو میں مل کے یہ عشق عضاء تیار کر دے گا لہو میں مل کے یہ عشق عضاء تیار کر دے گا اور اس قافیے نے الگ سے مدد کی ہے ملائدہ فرمائیں کہ پسے شبیر جس کو ظلم نے قیدی بنایا ہے پسے شبیر جس کو ظلم نے قیدی بنایا ہے وہ جس قیدی کو چاہے گا اسے مختار کر دے گا پسے شبیر جس کو ظلم نے قیدی بنایا ہے وہ جس قیدی کو چاہے گا اسے مختار کر دے گا اور اگر شیع ملاحظہ فرمائیں جیسے سمجھ میں آئے ویسے سن لیں دو مصروں کو سب کو پوری اجازت کہ جیسے سمجھ میں آئیے دو مصرے سنیں کہ پس شبیر جس کو ظلم قیدی بنایا ہے وہ جس قیدی کو چاہے گا اسے مفتار کر دے گا پیا جب بھی سبیل شاہ کا پانی تو دل بولا لہو میں مل کے یہ عشق ازاد تیار کر دے گا اور اگر خاک شفا تو تم فقط مٹی سمجھتے ہو اگر خاک شفا کو تم فقط مٹی سمجھتے ہو تو پھر زمزم نہ پینا یہ تمہیں بیمار کر دے گا اگر خاک شفا کو تم اگر خاک شفا کو تم فقط مٹی سمجھتے ہو تو پھر زمزم نہ پینا یہ تمہیں بیمار کر دے گا اور اسے جو روتے روتے سو گیا ہے شاہ کی مجلس میں اسے جو روتے روتے سو گیا ہے شاہ کی مجلس میں نمازوں کے لئے فرشِ اضا حشیار کر دے گا نمازوں کے لئے فرشِ اضا حشیار کر دے گا اور برائے منقبت زیشان نے لکھی ہیں کچھ لفظیں برائے منقبت زیشان نے لکھی ہیں کچھ لفظیں انہیں لفظوں کو سرور کا کرم اشعار کر دے گا نمازوں کو سکتا ہے موسیقا موسیقا